مجلس کی مقبولیت کے لئے بھی سلوات جن مرحومین کے اصالے سواب کی یہ مجالس ہے ان کے درجات کی بلندی کے لئے سلوات اعوذ باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ التیبین التحین المعصومین معصوم کی ذات پر سلوات پڑھیں السلام علیہ السلام علیہ وزیرہی وخلیفتہی وابن امہی علی ابن ابی طالب اصد اللہ الغالب غالب غالب لا کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب امیر المومنین نعرہ حیدری السلام علیہ السلام علیہ سیدت الجلیلت العاملت المخلومت المحرومت انحقی مرح ابیہ مدفون جنت البقیہ فاطمت الزہارہ اے سیدت النصائل العالمین میں میرے واجب القدر عزت محبت مرشد مجاہد سانکشہ سب سے استعدائم ہوائیں اور حدیثی کے ساتھ کہ تلاوت کلاب پاک سے مجلس زعب پڑھیں اور شروع کریں جو مومنین باہر ہیں ان سے میں پھر التماس کرتا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں کیونکہ جس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ مقصد حاصل کریں بیٹھکوں میں فضول بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بسم اللہ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے باوازِ بلند صلوات حج و دیارات کی قبولیت کے لیے باوازِ بلند صلوات جملہ جو مومنین مومنات اے جہاں فانے سے کوچ کر گئے ان کی بلندی درجات کے لیے باوازِ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد خشنو دیئے سرکاری قائم آل محمد بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احنا سیدہ فاطمہ زحرہ علیہ السلام بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیتو یا سیدہ فاطمہ زحرہ فقالی سیدہ فاطمہ زحرہ دینی بالگزاو والیلمانی فغد دین بہی فدیدو بالگزاو والیلمانی فَغْدَیْتُ بِهِ وَزِرْتُ وَنزْرُ إِلَيْهِ وَحِزًا وَجُوْيَتْ لَا لَوْقَحَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَلَتِ تَمَامِهِ وَقَمَالِهِ فَمَا قَانَ دِلَّهُ سَعْدُ وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحَسَنِ قَدَ اَقْبَلَا وَقَعُونَ سَلَامُ لَكِ يَوْمَهُ فَقُلْ دُو وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَقُرَّ دَائِنِي وَسَمَرَ دَفْوَادِي فَقَالَ يَا أَمَّوِنِّي يَشْمُهِ تَقْرَى يَحَطًا تَيِّ بَدْرُ قَالَ نَحْرَي الْجَدِّينِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْ دُونَ عَمِّنَ جَدَّا قَدَاتَ الْكِسَائِ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُونَ وَالْكِسَائِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَجَدَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَدَاتُ نُلِي يَنَدْقُنَ مَا قَتَاتَ الْكِسَائِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَوَلَدِي وَيَسَائِ بَحُوذِي كَتَذَنْدُ لَقَاؤُ فَدَخْلَهُ مَوْتَاتَ الْكِسَاءُ صَلَوَاتُ لَهُمَّا صَلَيْهُ فَمَا قَالَ دِلَّهُ سَعْتُ وَعِذَابِ وَلَدِيَ الْخُسَائِنِ قَدَ اَكْبَلَا وَقَعُونَ السَّلَامُ لَكِ يَوْمَهُ فَقُلْتُ وَلَيْكَ السَّلَامُ يَوَلَدِي وَيَا قُرَدَائِنِهِ وَسَمْرَدَ فُوَادِي فَقَالَ لِي يَوْمَّ وِنِّي اَشْمُنْدَ قِرَائِحَتًا تَيِّبَتًا قَانَحْرَهِ تُجَدِّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی فَقُلْتُونَ عَمْ إِنَّ جَدَّاقَ وَخَاقَتَاتَ الْقِسَائِ فَدَنَ الْحُسَيْنُ وَالْقِسَائِ وَقَالَ سَلَامُ لَيْكِ يَجَدَّهُ وَسَلَامُ لَيْكِ يَمَنِ اِخْتْرَهُ لَهُ وَتَازَنُ لِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی فَقُلْتُونَ عَمْ إِنَّ جَدَّاقَاتَ الْقِسَائِ فَقَالَ وَلَيْكِ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا الشَّافِ عُمَّتِي كَدَ زِندُ لَقَا فَدَخَلَا مَهُمَا تَتَ الْقِسَائِ فَاقْبَلَ إِنْ دَذَالِكَ بُلْحَسُنُ وَلِيهِ بِنِ عَبِي طَالِبٍ وَقَالَ سَلَامُ لَيْكِ ي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی فَقُلْتُو عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَلَ حَسْنِ يَا عَمِيرَ الْمُمِنِينَ فَقَالَ يَا سِيِّدَا فَاطِمَةَ زَهْرَا إِنِّي اَشْمُ انْتَقِرَائِ حَتًا طَيِّبَةً قَأَنَّ حَرَيْحَتُ الْقِي وَبْنِ عَمِّي رسول اللہ فَقُلْتُو نَعَمْ خَالَ مَا وَلَدَيْكَ دَعْتَ الْقِسَائِ فَأَقْبَلَ لِيُنَّا وَالْقِسَائِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَعْتَ الْقِسَائِ اَنَّقُونَ مَا قُمْ دَعْتَ الْقِسَائِ قَالَ لَهُوَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَعْخِي يَوَسِئِ وَخَلِفَتِي وَصَحِبَ لِوَاهِي خَالَ مَا قُمْ دَعْتَ الْقِسَائِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَعْتَ الْقِسَائِ اَنَّقُونَ مَا قُمْ دَعْتَ الْقِسَائِ وَأَقْالَ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا بِنْدِي وَيَا بَسْحَتِي قَدْ اَتَعْتَ الْقِسَائِ قَدْ خَلْبُ تَعْتَ الْقِسَائِ فَلَمَّ تَمَنَّ جَمِيعًا تَعْتَ الْقِسَائِ اَخَذَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ بِدْ رَافِيَ الْقِسَائِ وَعُمَا بِيَدِ حِلْحِ الْيُمْنَا وَعِلَ السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَ إِنَّا هَأُولَى وَحِلُ بَيْتِهِ وَخَاسَتِهِ وَحَحَمَّتِهِ لَمُهُمْ لَحْمِدًا وَبِيَلْمُنِي مَا يُلِمُهُمْ وَيَذُنُنِي مَا يَحْرُومُ اَنَا حَرْبٌ لِّمَنْ حَرَبَهُمْ وَسَلُمٌ لِّمَنْ سَلَمَهُمْ وَعَدُوْ لِّمَنْ عَضَاهُمْ وَمُحِبٌ لِّمَنْ آبَهُمْ مِنْنُمِنِّي وَعَنَمٍ بجل سروتکا وبرکتکا ورحمتکا وغفرنکا ورزوانکا علی وعليهم وعذہبنهم الرجسا واتحرهم تطہینا اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ فقال رزو جللہ یا ملائکتی ویسوکان سماواتی انی ما اخلقتو سما مبنیتن ولا ارز مدہیتن ولا قمر مرین ولا شمس مزیت وفلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یشری اللہ فی محبت غاولہ ارخمزت اللہزین ہم تاتل قصائے فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تاتل قصائے فقال عز وجلہ ہم اہل بیت النبو فتے ومادن الرسالتے وہم فاطمتو وعبوها وبلوها وبلوها فقال جبرائیل یا رب اتازنو لیا نحبتا اللہ علیہ وسلم لیا کونما ہم سادسا فقال اللہ نعم قدد انتو لقا فحبت الامین جبرائیل وقال سلام علیکی یا رسول اللہ علیہ وآلہ یکر یک السلام ویخصوکا بالتحیت والکران ویقولو لقویزتی وجلالین ما اخلقتو سما مبنیتن ولا ارز مدہیتن ولا قمر مرین ولا شمس وزیعت وفلق یدور ولا بحر یجری ولا فرق یشری اللہ علیہ جلکم ومحبتکم وقد آزن لیا ندخل ماکم فالتازن لیا رسول اللہ وقال رسول اللہ علیہ السلام ویعمین وحیل انہو نعم قدد انتو لگاؤ فدخل جبرائیلو معناتا تلقصا صلی اللہ علیہ وآلہ فقال علیہ وآلہ فقال علیہ وآلہ قدوحہ علیکم قلنا ما یرید اللہ ویدھے بانقم رسالا پید ویتائرکم تطہیران فقال علیہ وآلہ فقال علیہ وآلہ رسول اللہ اکبرنی ما علیہ وآلہ جلوس نحاظت آتل کی سائے من الفضل اندللہ فقال علیہ وآلہ نبی والذی باسنی بالحق نبی واسطفانی بالرسالت لجئی اما ذوکر خبرنا دفیما فلیم محافر اہل الارد فی جمع مشیتنا ومہبینا اللہ واندرت لحم الرحمہ وحفت بهم اللہ اکتو استغفرت لہم اللہ یا تفرقو فقال علیہ وآلہ فضنا وفاد شیتنا ورب القعبہ فقال النبی ثانی یا علیہ وآلہ باسنی بالحق نبی واسطفانی بالرسالت لجئی اما ذوکر خبرنا دفیما فلیم محافر اہل الارد فی جمع من شیتنا ومہبینا وفیہ محموم اللہ فرجم اللہ وقش غم اللہ وقش غم اللہ طالب حاجات اللہ وقزل حاجتہ فقال علیہ ایزن واللفظنا وزویدنا وکزلک شیتنا فعزو وزویدو فی الدنیا والآخرات ورب القعبہ اللہم صلح علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو انظلنو فی لیلت القادر وما ادراک ما لیلت القادر لیلت القادر خیر من الفشہ تنزل تنزل الملائک ورر فیها بیذن ربهم من کل امر سلام حی حتى مطلع الفجر صدق اللہ اللہ ورعظیم سلامات اللہ صلح علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وبرک علیہ محمد وآل محمد وآل محمد قافظ علیہ سلیت وسلمت وبرکت وطرخمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انقا حمید مجید سلی علی جمیل انبیاء والمسلین والشہدائ والصدیقین وآی بیت جتنے میرے اللہ حضر میں تشریف فرمائے ہیں سب کی تمام حواجات شریعہ نوپورا فرمائے یہاں تک آواز جا رہی ہے جو کسی شریعہ مجبوری کے وجہ سے غیر حضر ہیں مالک سب کی توفیق قاد خیر میں اضافہ فرمائے جتنی میری مائے بہنِ ازادار مومن موالی تشریف فرمائے ہیں تمام کوئی مان اللہ قدم قدم پہ قبیرہ صغیرہ غنا معاف سخی حسین کی تمام حواجات شریعہ نوپوری فرمائے مالک اس کی آل وراد کو کامیابیہ نصیب فرمائے جتنے دوست عزیزوں بھائیوں نے دوائیزوں میں لگائیں ہم مالک سب کے مال اور عزت عزت وقت میں اضافہ فرمائے مالک ملک مقصود کے بھائی بیمارے بیمارے کربلا کا واسطہ ان کو صحت کاملہ عجل عطا فرمائے مالک عزداری کے ساتھ جترے بھی معاونین ہیں مجلس سننے والے فرش عضا بچانے والے امام بغرہ تمیر کرنے والے سب عزداری میں شامل ہیں تمام معاونین کے مال و رزت عزت وقت میں اضافہ فرمائے مالک سیدہ زینب کی شہادت کا واسطہ ہم سب کو صحیح مومنین کی صفوں میں داخل فرمائے ہم میں کوئی جتنی کمی ہیں وہ دور فرمائے جتنی خوبی ہونے چاہئے وہ پیدا فرمائے مرشہ سمیت تمام پیر بھائیوں کو ہر قسم کے رجو غم سے محفوظ فرمائے تمام موالیان حیدر اقرار مشرق مغرب شمال جنوب جہاں جہاں پر بیباد ہے مالک سب کی حواجات شریعہ نو پورا فرمائے بیماروں کو صحت اطاع فرمائے تنگ دستوں کی تنگ دست دور فرمائے بے روزگار جس پریشانی میں مطلع ہمارے وارث ہمارے حادی کا وقت ملوم اور وقت مہین کے حسین اک دن نشی کہانی حسین دستور حق کبانی حسین کردار اہل ایمان حسین میار زندگانی حسین عباس کا سرапا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اسگر کی بے زبانی حسین زینب سرد چادر حسین کل سوم کی ردہ ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین این حق پرستی حسین اہل وفا کی بستی حسین مہنگا خند سستی تائی ارز کر رہے ہیں جیڑا لوہے کون کر سونا ڈے وے او پارس نام حسین کتنا اللہ جو پال حسین عقیدہ صحیح ہووے ایمان کام ہووے جیس چیز ناری مس ہووے او سونا ہو جاوے تائی ارز کر رہے ہیں جیڑا لوہے کون کر سونا ڈے وے او پارس نام حسین جی کو ہر فرقہ تسلیم کرے او دین سلام حسین جی دا شوق رہے ہر مذہب کو او عشق دا جام حسین جی نسل بچائی کن نبیان دی او پیر امام حسین اے حیدری اے اس ربائی چکمہ جملہ آگیا جی دا شوق رہے ہر مذہب کو او عشق دا جام حسین مطرز اتراز کر سنگ دا ایک ہندو نام حسین دی پکار کر دا جا رہے جئے جی رہے مسلمان نے ہندو دی زبان تو نام حسین سنیا بڑے تعجب نال دے تو حسین نو پہچان دے مسلمان دا سوال سنگ ہندو دی زبان تھر تھر ملک پئی وجو چے لرز تاری ہویا مسلمان نو مخاطب ہو کے آدھ کم جس کی زیا ہو میں وہ تنویر نہیں ہوں آسانی سے جو مٹ جاؤں وہ تحریر نہیں ہوں فطرت میں میری گم ہے تو گم کرتا ہوں آتھر ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں باواز بلند سالوات بس بہت عزت بھی بڑی تھی تو مسئیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح یہ سہان فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا ارد گر یا دو بی بیا ہین دربار گیا اوہ ایک ما تے دوجی دی ایک سوچ آمے کو کرسی دے زن دوجی تھک ہوئی ہائی بہر رائی تے ایک مگدی رائی میں کو فتک دو اوہ بی چادرہ مگدی رائی ایک خود بیدے کے گھر والے آئی دو جی قائد نہ بہن دی رائی اللہ 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 ماشاء اللہ ٹھیک ہوگی سہی